اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں بننظر کی آوٹلیٹ پہ گئی ہوں اور وہاں پہ میں نے ٹاپ فیس میک اپ کے کاؤنٹر کا وزٹ کیا تو میں نے سوچا آپ کے لئے ویڈیو بنا لوں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ فرسٹ رو میں بلشن کی یہ ٹو بلشن ہیں ڈارک اور لائٹ کلر میں اور اس کے ساتھ جو ہے یہ آئی شیڈو کوارڈ ہیں ان کے اور آئی شیڈوز موسٹلی ان کے کول ٹون میں ہیں اس کے بعد یہ ان کا جو ہے میک اپ بیس اور جو ہے ان کا لپ پرائمر ہے اور پھر یہ ان کے سکین ایڈیٹر میٹ فاؤنڈیشن ہے یہ میری فیورٹ تھی میں نے اسے پہلے بھی یوز کیا ہوا ہے میرے پاس ہے یہ اراؤنڈ سیل میں سیون ایٹی روپیز کی تھی پھر ان کے مسکارز مسکارز میں نے ابھی تک رائے نہیں کیا لیکن میں نے ان کو اوپن کر کے دیکھا اور ان کی مطلب لینٹھنگ میں بھی تھے والیومائزنگ بھی تھے ہر طرح کی ٹائپ میں ان کے مسکارز اویلیبل تھے جو کہ مجھے بہت اچھا لگا اور ٹاپ فیس ایک ترکیش پرینڈ ہے اور ان کی حلال پراؤڈرٹس ہوتی ہیں تو یہ سوچ کر آپ بے فکر ہو کر یہ پراؤڈرٹس خرید سکتے ہیں میں بھی ہمیشہ انگریڈنٹس پڑھ کے خریدتی ہوں اور اسی وجہ سے میں نے جو موسٹلی ہائی اینڈ برینڈز جو ہے جو میں پہلے یوز کرتی تھی وہ میں نے اسی وجہ سے چھوڑ دیے کیونکہ وہ کیرمائن یوز کرتے ہیں اچھا یہ ان کی جو بی بی کریم ہے یہ بہت اچھی پراؤڈرٹ ہے اور یہ میری فیوریٹ ہے اس کی پرائس بھی جو ہے سیون ایٹی سامتنگ ہے ٹوئنٹی پرسنٹ آف میں اور یہ میں یوز کرتی ہوں صرف میں اس کو یوز کر کے جاتی ہوں اس میں سپیر فیفٹین بھی ہے اور اس کے ساتھ میرا فیس فریش رہتا ہے کافی دیر تک پھر یہ ان کی جو ہے یہ فاؤڈیشن ہے یہ بھی میں نے یوز کیے لیکن یہ مجھے اتنی پسند نہیں آئی بس ایوریج سی فاؤڈیشن تھی آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے ان کی یہ جو پاؤڈر ہے یہ میں نے ٹرائے کر کے دیکھا تھا ٹیسٹر پر بہت سموتھ اور فائنلی ملد ان کے پاؤڈرز ہیں جتنی بھی ان کے پاؤڈرز ہیں تو یہ بہت اچھا تھا اس کے بعد ان کا یہ بنانا پاؤڈر تھا سائٹ پہ اور یہ بہت اچھا ہے یعنی ییلو بیس میں ہے اور یہ آپ اپنے آئیس کے نیچے جو ہے یوز کر سکتے ہیں پھر یہ ان کی لپسٹک کولیکشن ہے لپسٹک جو ہیں وہ زیادہ تر ٹوئنٹی پرسنٹ آف میں تھی اور یہ جو آپ اس سائٹ پر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی ٹوئنٹی پرسنٹ آف میں تھی ان کی پرائس سیون انڈر کے آس پاس تھی اور یہ جو سائٹ والا جو ایک ریک ہے وہ والی جو لپسٹک ہیں وہ فیفٹی پرسنٹ آف میں ٹری سیمٹی کی تھی پھر یہ ان کے جو ہے کلرڈ گلیٹرز آئی لائنرز میں ہیں پھر یہاں سے ان کی لپسٹک سٹارٹ ہو جاتی ہیں اچھا ان کے یہ جو کریان تھے یہ بہت سموت اور بہت اچھی کالٹی کے تھے اور ان کے جو میٹ جو یہ لپ کلرز ہیں یہ بھی سیل میں سیون ہنڈر کی تھی اور ان میں ہر کلر اویلیبل تھا پھر یہ یہاں پر جو ہے ان کے جو ہے کچھ آئی برو جیلز ہیں یہ ان کا جو ہے کنسیلر ہے سیکس ایٹی کا تھا بہت اچھا ان کا کنسیلر ہے بہت کل لائٹ سی کوریج ہے موسٹلی پروجٹس ان کی جو ہے بہت ہیوی نہیں ہیں ان کی پروجٹس میں یہ اچھی بات ہے کہ وہ سکین کے پر ہیوی فیل نہیں ہوتی اچھا پھر یہ ان کی فاؤنڈیشنز آ جاتی ہیں جو لکڈ فاؤنڈیشنز میں ان میں سے یہ پہلی جو ہے وہ میٹ فاؤنڈیشن ہے میں نے میٹ فاؤنڈیشن ٹرائے نہیں کی کیونکہ میری نارمل سکین ہے اور ایون سمرز میں بھی میری سکین نارمل ہی رہتی ہے اور اس کے ساتھ جو یہ دوسری والی فاؤنڈیشن ہے یہ میری فیوریٹ ہے یہ میرے پاس ہے سکین ٹوین جو ہے اس میں میرا شیڈ زیرو تھری ہے اور ویسے زیرو ٹو بھی مجھے ٹھیک ہوتا ہے لیکن زیرو تھری میں یوز کرتی ہوں یہ سکین بلکہ سکین لائک فاؤنڈیشن لگتی ہے کوریج بھی دیتی ہے لیکن سکین پہ اتنی سموتھ لگتی ہے جیسے آپ کی جو فائن لائنز ہیں ان کو بلکہ کنسیل کر لیتی ہے پھر ان کا جو نیل پالیشز کا جو ریک ہے ان کی بہت زیادہ ہیوڈ کولیکشن ہے انیمل مل جائے گا اور پرائز بھی اس کی بہت اچھی تھی ٹو ٹونڈی فور میں تھے اور میں نے لگا کے دیکھا سموتھ ٹیکسٹر تھا اور ایزی ٹو اپلائے تھا اس میں ہر شیڈ تھا اور اگر آپ کی شادی ہونے والی ہے تو میں آپ کو ریکومنڈ کروں گی کہ نیل پالیش آپ کے پاس ہر شیڈ میں ہونی چاہیے اور ان کی کالٹی مجھے بہت پسند آئی ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتی کتنا لاسٹنگ پاور ہوتی ہے کیونکہ میں نے ابھی تک اسے اتنی دیر کے لیے لگائی نہیں ہے تو ویسے یہ ریڈ شیڈ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا برائیڈ ریڈ کلر تھا اس طرح کلر جو ہے برائیڈ ٹو بی کے پاس ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تو میں نے اس میں سے کچھ شیڈ پرچیز کیے تھے اور میں آپ کو ریکومنڈ کروں گی کہ بجائے آپ ہنڈر روپیز کی وہ لوکل لینے کے بجائے اس طرح کیلئے ہیں جن کے اندر حلال انگریڈینٹس سرٹیفائیڈ حلال انگریڈینٹس ہوتے ہیں یہ پرپل شیڈ میں نے پرچیز کیا تھا باکہ آپ جیسے سب شیڈ دیکھ سکتے ہیں اتنی زیادہ شیڈ تھے کہ میں آپ کو ایک ایک اٹھا کر نہیں دکھا سکتی تھی پھر یہ لپسٹک کے ریکس پہ واپس آگئے یہ جو میں آپ کو اوپر دکھا رہی ہوں اور یہ کچھ سوچز بھی ہیں یہ سب جو ہے 375 کے 50% آف میں تھی اور ان کی لپسٹک اتنی سموت جیسے آپ کہہ سکتے ہیں موسٹرائزنگ لیکن وہ یہی کہہ رہی تھی کاؤنٹر پہ جو تھی کہ یہ بہت زیادہ لانگ لاسٹنگ ہے تو اس میں نیوٹ شیڈ بھی سب تھے جو کہ آپ ڈیلی ویئر کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں اور یہ سب شیڈ مجھے اتنے پسند ہے جو کہ موسٹلی جو ہے ہائی اینڈ برینڈ جیسے اے بی ایج ان کے اس طرح کے شیڈ ہوتے ہیں اور پھر ہم 2, 2, 3, 3,000 روپیز پے کر کے یہ والے لے رہے ہوتے ہیں اور سیم ان کے یہی سارے شیڈز ان کے لکوڈ لپ کلرز میں بھی تھے اچھا یہ ان کا بنانا پاورڈر تھا جو میں نے بھی آپ کو پہلے بھی مینچن کیا یہ لوز پاورڈر اس کی میں نے کالٹی دیکھی بہت اچھی جیسے ہودہ بیوٹی کے جیسے جو پاورڈر ہوتا ہے بلکل اس طرح سے سموت اور فائن اس کی کالٹی تھی اچھا یہ یہاں پہ اس ریک میں سارے نیوڈ شیڈز ہیں نیوڈ ہیں پنک شیڈز میں زیادہ تر تھے یہ فرسٹ والا جو ریک ہے اور اس کے ساتھ والا جو ہے اس میں ریڈش اور میرون اور پھر اورنج اس طرح کی ٹونز میں زیادہ تر تھے تو شیڈز انہوں نے ہر طرح رنگیں رکھے ہوئے تھے میٹ لپ کلرز میں پھر کریونز تھے کریونز جو ہے وہ زیادہ موسٹرائزنگ افیکٹ دے رہے تھے ان کی پرائز بھی سکس ٹو ایٹھ ہنڈر تھی سیل کے اندر پھر یہ فاؤنڈیشن میں آپ کو دکھا چکی ہوں یہ پھر ان کی جو ہے نیل انیوڈز پہ دوبارہ سے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ان کی پاس ہر طرح کا شیڈ اویلیبل تھا اور کچھ شیڈز اتنے یونیک تھے اس میں جو کہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھے ہوئے تو ہوفیلی اگر آپ وہاں پہ ان کی آوٹلیٹ پہ وزٹ کریں تو اٹ لیسٹ نیل انیوڈز اپنے لئے ضرور لیجئے گا اگر آپ کو پسند ہیں تو اس کے بعد یہ لاسٹ میں جو ہے ان کی فرائگرنس کولیکشن ان سب کے اوپر 30% اور 25% آف تھا اور کچھ کے اوپر 50% آف تھا اور ان کی جو فرائگرنس ہے ان کے باڈی سپریس بھی ہیں میسٹ بھی ہیں اور اس کے علاوہ ان کے پیور اتر فارم میں بھی ہیں جس میں الکوہول ایڈنی ہوتا ہے اگر آپ کو ان کی فرائگرنسز یا پرفیومز کا ریویو چاہی ہوا تو مجھے ضرور بتائیے گا ان میں سے کچھ میں نے ٹرائے کی ہیں اور کچھ میں نے وہاں پر ٹیسٹ بھی کی تھی اچھا اب یہ میں نے ان کی ویب سائٹ اوپن کی ہے اس پہ میں آپ کو شو کرنا چاہ رہی تھی اپنی فیورٹ پراجٹس یہ جو ان کی سکین ٹوین کورڈ جو فاؤنڈیشن ہے اٹس فیبلس اور بہت اچھی ہے اور خاص طور پر ہماری جو پاکستانی ایشن سکین کے مطابق ہے اس میں جو ٹری شیڈز ہیں میں اس ٹیم جو ہے ٹری یوز کر رہی ہوں ٹری جو ہے میڈیم نیود بیج جو ہے میبلین میں اس کے ایکیویلنٹ ہے اور اگر ٹو نمبر جو ہے وہ لائٹ میڈیم ہے اور یہاں پر جو ان کی بی بی کریم ہے یہ بہت اچھی ہے بلکہ سکین پر ہیوی فیل نہیں ہوتی یہ سب پرودرٹس میرے پاس ہیں اگر آپ کو ان کا ڈیٹیل ریویو چاہی ہوا تو پلیز مجھے کمنٹ کریں اس کے بعد جو ہے ان کی یہ جو دو لپسٹکس جو کہ میری فیوریٹ ہیں ایک یہ ان کا جو لپ ریون اچھا اب یہ جو ہے نا اس میں سب کے سب نیود شیڈز ہیں اور نیود شیڈز ایسے ہیں جو کہ ایشن سکین ٹون ہماری سکین ٹون کو سوٹ کرتے ہیں یعنی ڈارک سکین ٹون پہ بھی اچھے لگتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کا لپ لپ پینٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کریک ہو جائے لپس کو کریک نہیں کرتا لپس کو بہت اچھے طریقے سے میٹ لوک دیتا ہے اور اس میں جو ہے اس میں جو سب سے اچھے جو شیڈز ہیں وہ پنکش نیود ہیں یہ کچھ شیڈز میں نے آپ کو ریکومنڈ بھی کریں ان کی جو فانڈیشن ہے سکین ٹوین والی یہ بلکل فیس کے ساتھ جیسے بلینڈ ہو جاتی ہے اور اوپر کیکی بلکل بھی نہیں اور بہت لائٹ فیل ہوتی ہے لنگے کوریش بہت اچھی ہے اس کی تو اسی وجہ سے میں آپ کو یہ ریکومنڈ کروں گی کہ اسے ضرور ٹرائے کریں اور پرائس اس کی بہت مناسب ہے سیل میں یہ 1100 میں اور بی بی کریم کی پرائس 780 ہے اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے اپریش کریں اسے شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ میں ایسی مزید ویڈیو بنا سکوں آپ کی حوصلہ افضائی کا بہت شکریہ اللہ حافظ